آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیلی کارلوس عثمان سیزن ٹو کے سلسلے کی آج آخری ویڈیو ہے اور اس میں ہم آپ کو باقی تمام اقصاد کا خلاصہ بتائیں گے تارگن اور عثمان نکولا کو مارنے اور انال بے کو بچانے کا منصوبہ بناتے ہیں جس میں وہ انال کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن نکولا کو مارنے میں نکام رہتے ہیں اور صرف اسے زکمی کر دیتے ہیں ارتوکل کی موت ہو جاتی ہے جب وہ اعلان کرنے والا ہوتا ہے کہ عثمان نیا سردار ہوگا اس کی موت کے بعد نئے سردار کا فیصلہ کرنے کے لیے قبائلی انتخاب بات کرائے جاتے ہیں دندار عثمان کے ساتھ عامنے سامنے آتا ہے تاہم عثمان کو دندار کی مایوسی اور غصے کی وجہ سے نئے سردار کے طور پر مندخب کیا جاتا ہے بھائی ہوچا ساوچی کا بیٹا بھی واپس آ جاتا ہے تارگن کے ذریعے بالا کو زہر دینے کے واقعے کے بعد تارگن اور گوکتوک کو جلاوطن کر دیا گیا جو عثمان کے منصوبوں کا ایک حصہ ہے دندار نکولا سے ملاقات کرتا ہے جس کی خبر عثمان کو ہو جاتی ہے پیٹروز کے اصل منصوبے بھی سامنے آ جاتے ہیں وہ جاننا چاہتا ہے کہ اناتولیا کے ترک کیا منصوبہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ دندار سیمن اور پیٹروز کے ساتھ تجارتی معایدہ کرتا ہے دوسری جانب ارتول عثمان کے خواب میں آتا ہے اور اسے اس کی دوسری شادی کے لیے اپنی وسیعت یاد دلاتا ہے نکولا کو تمام تکفوروں کا تکفور بنا دیا جاتا ہے سردار بننے کے بعد عثمان کائی جھنڈا بھی تبدیل کر دیتا ہے دوسری جانب جب بائیوچا عثمان کے سپائیوں کے ساتھ بھیز بدل کر قلعے میں جاتا ہے تو نکولا بائیوچا کو پکڑ لیتا ہے عثمان تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے بائیوچا کے بدلے کولوچائے سار کو نکولا کو واپس کر دیا یہ سب کچھ اس نے ایک منصوبے کے تحت کیا ہوتا ہے جیسے ہی بائیوچا صحیح سلامت قبیلے پہنچتا ہے عثمان قلعے کو دوبارہ فتح کر لیتا ہے کائی قبیلے میں پیٹروس کے جاسوس ادریس نے بھی پیٹروس کے حکم کے مطابق بامسی کے لیے جال بچھانا شروع کر دیا جبکہ دوسری جانب گوک تک اور تارگن واپس آگر فلاتیوس کو اتحاد کی پیش کش کرتے ہیں جیسا کہ اتحادی دشمن نکولا تارگن اور پیٹروس عثمان کے لیے جال بچھاتے رہتے ہیں تارگن بالا پر گھات لگا کر حملہ کر دیتی ہے ساتھ ادریس بامسی کو آیا نکولا کے بچھائے گئے جال میں لے جاتا ہے تاکہ اناتولیا کے لیے عثمان کے منصوبوں کے ساتھ اس کو بھی ختم کر سکیں جب عثمان کو خبر ملتی ہے تو وہ اپنے سپائیوں کے ساتھ بامسی کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے گوک تک بالا کی تارگن کو اس ہی کے جال میں شکست دینے میں مدد کرتا ہے بلاخر بالا نے اسے مار ڈالا عثمان کو نکولا کے گھات لگانے سے ملہون خاتون بچا لیتی ہے اور پھر وہ عثمان سے اپنے قبیلے کے لیے کچھ زمین کی درخواست کرتی ہے پیٹروز اور سائمن نے تجارت کے لیے عثمان سے معافظہ طلب کیا اور ادریس کو عثمان پکڑ لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتائے دندار اسے اپنی غداری کو ظاہر کرنے سے پہلے ہی مار ڈالتا ہے عثمان ادریس کے قاتل کا پیچھا کرتا ہے لیکن دندار کو پیٹروز بچا لیتا ہے دوسری جانب بھوکتوک کو معلوم ہوا کہ نکولا قسطنطینیہ کا سفر کر رہا ہے اور عثمان کو پیغام بھیجتا ہے دندار بعد میں پیٹروز کے ساتھ اتحاد کرتا ہے اور عثمان کے نکولا پر اس وقت گھات لگانے کے ارادے ظاہر کرتا ہے جب وہ سفر پہ جائے گا جب سب لوگ ادریس کے قتل کا ثبوت تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو منہون خاتون کو دندار کے انگوٹھی مل جاتی ہے جب وہ سوگوت میں تھا دوسری جانب نکولا نے عثمان کے حملے کو ناکام بنا دیا اور بھائیوچا کو فلاتیوس نے زخمی کر دیا عثمان اور اس کے سپائیوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور گیا جاتا ہے جبکہ بھائیوچا بعد میں اپنے زخموں سے مر جاتا ہے فلاتیوس کو جلدی عثمان نے پکڑ لیا اور اسے کائی قبیلے کے پاس لے گیا تاکہ وہ قبیلے کے غدار کو ظاہر کر سکے تاہم دندار کے اس رار پر اور صاحبچی اور لینہ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے فلاتیوس کو قتل کر دیا تاگائے جو کہ نویان کا بیٹا ہے نے سوگوت میں عثمان کی زیر صدارت ترکمان سرداروں کے اجلاس پر حملہ کیا جس سے سردار عمر زخمی ہو گئے لینہ نے ادا بالی کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا دندار کی غداری پر شک کرتے ہوئے عثمان نے دندار اور تاگائے کے لیے جال بچھانے کی کوشش لی دندار نے عثمان کو پیچھے چھوڑ دیا اور تاگائے نے ملہون خاتون پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا عثمان نے نکولا کے اتحادی تیکپور ایرز کو پکڑ لیا تاگائے نے ملہون خاتون کے بدلے تیکپور کو چھوڑنے کو کہا محل میں نکولا نے عثمان کے جاسوس ذلفقار درویش کو بھی مار ڈالا نکولا نے سردار عمر کی حمایت حاصل کرنے کیلئے ملہون خاتون کو رہا کر دیا تاگائے نے برہان زخمی ہو جاتی ہے اور عبد الرحمان غازی شہید ہو جاتی ہے عدہ بالی عثمان اور سردار عمر کو اپنے اخلافات حل کرنے کیلئے سوغوت بلاتے ہیں جس کے نتیجے میں عمر بے نے دندار کی ہمگوٹھی عثمان کو سومتی اور دندار کو غدار کے طور پر بے نقاب کر دیا غدار کے طور پر بے نقاب ہونے کے بعد دندار سوغوت سے بھاگ جاتا ہے اور اینا گولمن نکولا کے پاس پناہ لے لیتا ہے یہ انکشاف کے دندار غدار ہے پیٹروز اور سائمن نے اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے غزل کو مارنے کی کوشش کی لیکن عثمان نے روک لیا اور پکڑ لیا اور غزل کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا عثمان گندوز کو ایک ایلچی کے طور پر اینا گول بھیجتا ہے نکولا کے پاس اور دندار کے لیے داوان کی پیشکش کرتا ہے نکولا انکار کر دیتا ہے اور عمر بے کے ذریعے مزید سونے کا مطالبہ کرتا ہے بلافر عثمان نے سائمن کو دندار کو پسانے کے لیے استعمال کیا اور اسے پکڑ لیا دندار کو قبیلے میں لے جایا جاتا ہے اور عثمان کے ذریعے موت کی سزا سنائی جاتی ہے دندار مرنے سے پہلے اسی تیر سے مرنے کی خواہش کرتا ہے جس سے بائیوچا کو شہید کیا گیا تھا اور ساتھ ہی وہ عثمان کو یہ بھی انکشاف کر دیتا ہے کہ سوغوت پر حملہ کرنے کے لیے نکولا نے زیر زمین سرنگے قائم کر لی دوسرے جانب عثمان نے ملہون خاتون کو اینہ گول سے بارود چوری کرنے کے لیے بھیجا اور اسی بارود سے زیر زمین سرنگوں کو تباہ کرنے اور حملہ آور فوجیوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا منگولوں کے دباؤ کی وجہ سے تیکسور یانس نے بھاری ٹیکس آئیت کیا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ عثمان کے پاس پناہ لینے لگے نکولا کو سائمون اور پیٹروز کے عثمان کے پکڑے جانے کے بارے میں ہی پتا چل جاتا ہے عثمان نے ملہون خاتون کی مدد سے بازندینی منگول فوج کا مقابلہ کیا جنگ نے سابجی کو کالانوز بیٹ پر وار کرتا ہے جس کی وجہ سے سابجی شہید ہو جاتا ہے دوسری جانب سردار عمر اپنی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف لڑنے پر جلا وطن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے بازندینی منگول اتحاد کو توڑنے کے لیے طریقے تلاش کرتے ہیں عثمان منگولوں کو ٹیکس دینے پر راضی ہو جاتا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ٹیکس وصول کرنے کے لیے قبیلے آنے والے سفیر کو عثمان باپس دینے دیتا ہے اس بات کو وجہ بنا کر تو غائد جنگ بندی کا معایدہ توڑ دیتا ہے اس کی وجہ سے سلجوک سلطان نے عثمان کو منگولوں کے غزب سے بچانے کے لیے اسے صلاح دینے کے لیے کونیا بلائے دوسری طرف جرکوتا ہے شیخ عطا بالی کی گواہی کے تحت مسلمان ہو جاتا ہے عمر وے تو غائے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے جس کی عثمان مخالفت کرتا ہے ان دونوں کے درمیان تصادم کے بعد شیخ عطا بالی نے عثمان سے کہا کہ عمر وے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور ترک قبائل کو متحد رکھنے کے لیے اسے ملہون خاتون سے شادی کرنی چاہیے اس کے بعد عثمان گوکتوک کو ایک ال جی پی طور پر تو غائے کے پاس بھیجتا ہے اور شیخ عطا بالی عمر وے کو شادی کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف عثمان بالا خاتون کو بتاتا ہے کہ اس نے ملہون خاتون سے شادی کرنے کا فیصلہ شیخ عطا بالی کی مشاورت کے بعد کیا تو غائے کا کمانڈر اپنے محافظوں کے ساتھ عمر وے کے قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے ملہون خاتون اور مرتھی بل سپاہی قبیلے کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں کچھ دنوں بعد عثمان اور ملہون خاتون کی شادی کے لیے قائل قبیلے میں ایک شادی کی تقریب منعکد ہوتی ہے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو بالا خاتون اس شادی پر رضا مند ہونے کے باوجود غم زدہ ہے دوسری طرف تو غائے معایدہ توڑ دیتا ہے اور منگول گورنر کے منع کرنے کی باوجود عثمان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو غائے جنگ میں بامسی کو مار دیتا ہے بامسی کی شہادت کے بعد عثمان اس سے بدلہ لینے کا حالف اٹھاتا ہے تو غائے اس دوران نکولا کے ساتھ اتحاد بناتا ہے اور کائیوں کو آخری ضرب لگانے کے لیے بڑی فوج قائم کرتا ہے تاہم نکولا جنگ والے دن گندوز کے ساتھ پیش کی معایدہ کرنے کے بعد جنگ سے دستردار ہو جاتا ہے بعد میں منگول گورنر آتا ہے اور تو غائے کو اپنی تحویر میں لے لیتا ہے عثمان نے تو غائے کو حراست سے نکالنے کے بعد اس کو سوغوت میں لے جا کر سب کے سامنے مار دیا تو غائے کے اگواہ اور فانسی نے منگول گورنر کو غصہ دلا دیا جو بعد ادا کائی قبیلی سے تین دن کے اندر تین سال کا ٹیکس ادا کرنے کا مطالقہ کرتا ہے عثمان ایک جنگ کی تیاری کے لیے کاروائی کرتا ہے جسے وہ بازنتینی فوج کے خلاف لڑے گا عثمان سلجوگ سلطان سے ملاقات کے لیے کونیا جاتا ہے جبکہ منگول گورنر عثمان کے خلاف منصوبہ بناتا ہے اپنی فوج کے ساتھ اینہ گول میں کمانڈر دوکاس کی آمد کے ساتھ اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے نکولا سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وہ موقع ہے جس کی وہ تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ ترکوں کو اس علاقے سے باہر نکال سکتے لڑائی سے پہلے عثمان نے بازنتینیوں پر چھاپا مارا اور گولا بارود قبضے میں لے لیا جنگ کے دوران دوکاس اور مقامی تیکفوروں نے عثمان کی افواج کے ہاتھوں شکست کھائی نکولا اور ہیلن زندہ بچ گئے جنگ کے بعد عثمان کا بیٹا اور ہان پیدا ہوتا ہے جبکہ بالا نے عثمان کو انکشاف کیا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے بعد عثمان ایک ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس ویڈیو کے ساتھی عثمان سیزن ٹو کا اختتام ہوتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں